سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اوبجیک کے بیگراؤنڈ کے کلر کو اگر جس کی آپ سٹی اس وقت کم ہے میں اس کی آپ سٹی کو بڑھا دیتا ہوں ہمڈریٹ پرسنڈ کر دیتا ہوں اور مجھے سرکل کے کلر کو چینج کرنا ہے تو سرکل کے کلر کو چینج کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سرکل کی لیئر پر کلک کرنے یعنی آپ کا کرسر سیلیکشن جو ہے وہ سرکل کی لیئر ہی ہونی چاہیے then control کے ساتھ آپ سرکل کے ساتھ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا then آپ کوئی بھی نیا کلر جو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا چاہے وہ آپ اپنا کلر سلیکٹ کریں alter backspace کلر فل کریں control d دی سلیکٹ کریں تو اگر کوئی آبجیک کریٹ ہو تو it's not a big deal first آپ لیئر کو سلیکٹ کر لیں then control کے ساتھ دوبارہ اس لیئر پر کلک کریں اس طرح سے object سلیکٹ ہو جائے گا آپ اپنے لیے کوئی بھی کلر چیوز کریں ok کریں alter backspace اور آپ کے object کے پاس آگیا اس طرح سے آپ object کے کلرز کو بدل سکتے ہیں اس وقت میں square کی لیئر پر ہوں اور مجھے circle کی لیئر پر جا رہا ہے تو circle کی لیئر پر direct جانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ circle کی لیئر پر right click کریں یہاں پہ circle کی لیئر کا نام آ رہا ہے میرے پاس circle کی لیئر کا نام circle ہے اس لیے اس لیئر کی window سے panel سے جا کر کام نہیں کر رہا بلکہ اگر میں square کی لیئر پر ہوں اور مجھے circle پر آنا ہے تو میں نے right click کیا circle کی لیئر کو چوز کر لیا box پہ جانا ہے میں نے right click کیا box کو سلائے کیا box کی لیئر پر آ رہا ہوں تو اس طرح سے جب آپ مزید لیئرز بناتے چلے جائیں گے اور آپ search کرنے کے بجائے directly اس object پر right click کریں layer کا نام آ رہا ہوگا آپ اس سے select کریں اور پھر اس کے وقت آپ کام کر سکتے ہیں next ہم آگے بٹھتے ہیں اگر circle کی یا کسی بھی object کی duplicate بنانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا like میرے پاس یہ circle کا object ہے اس کی duplicate بنانے کے لیئے ہم لوگ object پر right click کرتے ہیں کہتا ہے layer کی duplicate layer کا نام یہ بنائے گا وہ ہم کہہ رہیں ٹھیک ہے اوکے اس نے layer کی duplicate copy بنا دی arrow کے tool کی مدد لیتے ہوئے ہم object کو move کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی duplicate ہمارے پاس آ چکی ہے same مجھے box کی duplicate چاہیے اب دوسرا طریقہ کیا ہے آپ اس layer لیتے نیو لیئر آپ اس کے اوپر ماؤس کو لے جا کے چھوڑ دیں اس کی دیکھیں copy آگئی move کریں یا دیکھیں اس کی duplicate copy بن گئی یعنی دو طریقے پہلا طریقہ آپ layer کی اوپر right click کریں duplicate layer کریں دوسرا طریقہ آپ object drag کریں اور کسی بھی layer کو ختم کرنا ہے اور اسے dustbin میں ڈال دیں دوسرا طریقہ آپ layer پہ right click کریں delete layer پہ click کریں yes کریں یہ layer آپ کی ختم ہوئی اگر جو layer ہم نے delete کی فوری طور پر ہمیں واپس چاہیے تو ہم اگر یہ لیئر واپس چاہیے تو پھر یہ واپس نہیں آسکتی dustbin میں layer ڈال دی it means کہ ہم نے layer کو ختم کر دیا اب next object کو rotate کرنا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر box کا object ہے اور مجھے اسے rotate کرنا کنٹرول تی transform کا tool ہے transform کے tool کی مدد سے object کی سکھوں ماؤس کو جب رکھا تب کلک کرتے ہوئے اس کی size کو میں بڑھا کر سکتا ہوں اور اس کی size کو میں کم بھی کر سکتا ہوں اور اگر مجھے اسے rotate کرنا ہے تو میں corner پہ mouse کو رکھوں گا جب mouse sign اس طرح سے arrow میں تبدیل ہو جائے گا تب ہم click کرتے وے object rotate کر سکتے جب rotation یا object کی resize بگر بڑی چھوٹی کر دی then اب اس کو دوبارہ normal position پر لانا ہے انٹر button press کریں گے transformation ہماری ختم ہو جائے